اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ سب لوگ آئی ہوپ بلکل ٹھیک ہیں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں ویلکم بیک تو مائی چینل ویلکم بیک تو انہادر ولوگ آج کے ولوگ کا آغاز ہو رہا ہے اور کلیلنگ ہو چکی ہے ہز بند جا چکے ہیں کام پر اور جو ہے اب میں فری ہو گئی ہوں کام سے اور ٹائم میں آپ کو دکھاتی ہوں ٹائم ہو چکے ہیں ٹویل فورٹی فائیو تمام کاموں سے فری ہونے کے بعد جو ہے آپ تھوڑا سا ریسٹ کریں گے پانی پییں گے ڈھیر سارا کیونکہ آج کل دن بھی ایسی چل رہے ہیں اتنی گرمی ہے کہ آپ کو بار بار پیاس لگتی ہے اور کام کرنے کے بعد تو اسپیشلی دل چاہتا ہے کہ بہت سارا جو ہے وہ سکون سے بیٹھ کے پانی پیا جائے تو اب پانی انجوئے کرتے ہیں اور تھوڑی سی میں دیکھوں گی نیوز اس کے بعد جی نماز کا وقت ہو جائے گا نیوز میں ایسے جتنا کچھ خاص تو دکھائے رہی گیا تو ایسے ہی میں نے ٹائم پاس کیلئے نیوز دیکھیں تو نماز پڑھ کے اب آگئی ہوں میں کچن میں اور آج جو ہے وہ میں لنچ میں بنا رہی ہوں رائز رائز جو میں بناوں گی وہ لیفٹ اوور بیف کڑا ہی سے بناوں گی اور یہ تھوڑی سی ویڈیز جائیں گی اس میں کٹنگ میں نے ساری کر کے پہلے سے ہی رکھ لی دی آئل میں ڈالیں گے ہیں پیاس ان کو کریں گے گولڈن فرائر آپ سب بھی مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور پتائے گا کہ کیا آپ بھی ایسا کرتے ہیں میں تو کرتی ہوں کیونکہ اس طرح سے کانا ضائع بھی نہیں ہوتا اور ایک نیا فلیور بھی ڈیولیپ ہوتا ہے وہ براؤن ہو چکے ہیں بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا گولڈن کرنا ہے اس کے بعد جی میں نے اس میں ڈال دیا ہے جنجر گارلک جنجر گارلک پیسٹ سوری اس کو ہلکا سا سوتے کریں گے اور اس کے بعد اس میں جو ہے وہ جو میں نے جتنے بھی ویجز کٹ کر کے رکھی ہوئی ہیں یہ سب ڈال دیں گے جس میں شامل ہیں ٹیماٹر آلو اور ہری میڑچ ہیں سبزیوں کو بھونیں گے اور تھوڑا سا میں اس میں پانی بھی ایٹ کروں گی تاکہ جو مسالہ اُلگے نہیں سبزیوں کو اتنا بھوننا ہے کہ اس میں جو میں نے ٹیماٹر ڈالے ہیں وہ سوفٹ ہو جائیں اور اب میں اس میں شامل کروں گی نمک نمک جو میں ڈال رہی ہوں یہ پنک سالڈ ہے پنک سالڈ جو ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے ہلک کے لیے اور آئی ایسے دوگ جو ہے وہ ڈائیٹ میں بھی سعمال کرتے ہیں اور تھوڑے سے میں ڈال رہی ہوں گے سیڈی فلیٹ تھوڑے سے میں ڈال رہی ہوں گے پھر سے ان کو پھونیں گے جو پہر کے اس گڑمیوں کی لینچ میں جو ہے وہ تو ایسا ہلکا پھول کا ہی اچھا لگتا ہے اور زیادہ ترلک جو ہے وہ رہی ہی کھانا پسند کرتے ہیں جارز کو بند کر کے دوبارہ ان کی جگہ پہ واپس رکھ بیں گے اور اس میں ڈال دیں گے لیفٹ اوور بیف بیف شامل کر کے اس کو میں تھوڑا سا بھوننگی تاکہ جو بیف کا مسارہ تھا وہ بھی جو ہے وہ اس میں شل ہو جائے اور اب میں اس میں جو ہے وہ پانی شامل کر دوں گی اور چاول بھی شامل کر دوں گی اس ٹائم پیس میں جو ہے نمک بھی چیک کر لیں گے اور ان کو رکھ دیں گے دمپر جب تک چاول دمپر ہے میں آپ یہ دیکھئے یہ جو ہے یہ ٹری ہے جو کہ میری مدر ان لاؤں نے بنایا ہے اور یہ صرف ایک ایکسٹر تھا اس کی یہ انہوں نے کٹنگ کیے اور یہ دیکھیں کتنا خوبصورت یہ ٹری بنایا ہے بہت زیادہ الیگنٹ لک دے رہا ہے یہ مجھے بہت پسند آیا سو جناب میری رائز جو ہے وہ تیار ہو چکے ہیں اور آپ ان کی فائنل لک دیکھ سکتے ہیں رائز بناتے وقت ہمیشہ جو ہے وہ میجرمنٹ کا خیال رکھنا چاہیے کہ پانی کی میجرمنٹ کا کہ کتنے رائز ہیں اور اس میں کتنا پانی جائے گا اور اب ہو چکی ہے رات ہزبند آگئے تھے اور ابھی میں جا رہی ہوں ان کے ساتھ باہر جا رہی ہوں میں اپنے بھانجے کی طبیت معلوم کرنے کے لئے روز پر شروع میں تو ہمیں اتنا ٹرافک نہیں ملا پچھ سہیں پھر زیادہ ساتھ ہے ہمیں ٹرافک جام ساتھ ہے کہ بلکل نہیں تھا کام ریسرانٹ جو ہیں وہ اوپن تھے اور ریسرانٹ سے باہر جو ہے وہ پراؤڈ بھی تھا اور یہ میں اپنے گھر پہ پہنچ چکی ہوں اور یہ اوپر کے پورشن کی ایک سارا کام جو ہے اور یہ سب میرے اببو کر رہے ہیں ماشاءاللہ یہ سارا نام انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے تمام سے اور یہ سارا کام جو ہے وہ کچھ لیں ہو رہا ہے ہوں کچھن کچھن میں بھی پینٹ کا بس ایک ہی کوٹ رہ گیا ہے انشاءاللہ بہت جل یہ سارا کا مکمل ہو جائے پھر یہاں سے واپس نیچے آکے جو ہے ہم نے کھایا کھانا کھانے میں بھرنی ہوئی تھی بریانی میں نے اپنے سسٹر کو پہلی آج آپ بریانی بنا لیں نا کہ میرا دل چاہ رہا تھا چکن بریانی کھانے کو بریانی جو ہے بہت مزیگی بنی تھی اور اب ہم نکل گئے تھے واپسی کے لئے اور رستے سے پیا تھا ہم نے سوپ ہزبنڈ نے ایگز لیے تھے تو بس یہی تھا میرا آج کا ویلوگ آئی ہوپ آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہوگا اس کو کیجئے سبسکرائب کیجئے اور جو ہے اپنے جاننے والوں میں فیملی میں اس کو شیئر کیجئے اور میری ویڈیو اس کو زیادہ سے زیادہ دیکھیں اور پورا دیکھیں آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ بہت جلد اگلے ویلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ